عمران خان کو ایک اور جھٹکہ ایک اور وکٹ گر گئی ایک اور لوٹا فرار پی تی آئی ازاد امیدوار پیپلز پارٹی بے شامل پارٹی بنانے سے اب تک عمران خان کو کئی بار اپنی پارٹی کے امیدواروں کی جانب سے غداری کا سابدہ رہا ہے پارٹی میں موجود کچھ بڑے عودوں پر فائز اور کچھ عمران خان کے انتہائی قریبی افراد اسے اور پارٹی کو خیر بات کہہ چکے ہیں کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ عمران خان کے میں نہ مانو اور اس کے ہر دھرم رویے کے باعث پارٹی سے الگ ہوئے اور اس بار الیکشن میں بھرپور کامجابی بھی حاصل کر چکے ہیں گزشتہ روز عمران خان کی جانب سے تمام بڑی پارٹیوں کے اتحاد کو ٹکرانے کے بعد پی تی آئی آرہ کی ان نے بڑی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے کیونکہ بارحال انہوں نے الیکشن حکومت کرنے اور عودے حاصل کرنے کے لیے لڑا تھا نہ کہ عمران خان کے ساتھ اکیلے ڈیڈینٹ کی مسجد بنانے کے لیے اسی لیے عمران خان کو ایک اور شدید جھٹکہ لگا ہے اور ان کی پارٹی کے آزاد حیثیت میں رکرے سمری بننے والے امیدوار نے پیپس پارٹی بے شمولیت اختیار کر لی ہے پاکستان پیپس پارٹی کے پاس سندھ میں حکومت بنانے کے لیے اکثریت موجود ہے جس کے بعد اب وزیرعالہ کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے پیپس پارٹی کو کراچی کے علاقے ملیر سے بڑی کامیابی مل گئی ہے تحریک انصاف کے حمایت ریافتہ آزاد رکنے سندھ اسمبلی اجازت سواتی پیپس پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں اجازت سواتی پی ایس اٹھاسی ملیر سے پی ٹی آئی کی حمایت سے آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے تھے اجازت سواتی نے کہا حلقے کے عوام دوستوں اور ترقیوں خوشحالی کے لیے غیر مشروع طور پر پیپس پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں اجازت سواتی کی شمولی سے سندھ اسمبلی میں پیپس پارٹی کی آرقین کی تعداد 86 ہو جائے گی آزاد رکن ممتاز جکھرانی پہلے ہی پیپس پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں موسیقی